جیسے ہم لنگ بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ویسی لوگوں کے کانت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا لنکس بنانے ہیں تو ہم کوئی دو نمبری بھی کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ آپ نے لنک سکیمز یا دوسری جو لنک کے دو نمبر طریقے ہیں جن کو ہم بلیک ہیٹ ایسیو بھی بولتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے یہی چیز لوکل ایسیو میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہے لوکل اسٹنگ اگر آپ بنائیں گے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ لنکس آپ بنائیں لیکن یہ بھی انشور کرنا ہے کہ لنکس ایتھیکل ہوں اگر آپ لنک سکیمز میں یا دوسری غلط کام کریں گے تو آپ کی لوکیشن لسٹنگ گوگل نہ صرف ڈی رینگ کرے گا بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بین بھی کر دیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آوائٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا رہتا ہوں جن میں جو بتانے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ آل موسٹ آنی ایتھیکل چیزیں ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی جگہ پہ آپ کا کلائنٹ ہے آپ سے ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے جو اس ریمرے میں فال کرتی ہیں آپ ان کو پولائٹلی بتائیں کہ یہ چیزیں آوٹ آف سکوپ ہیں اس طرح سے کہ گوگل اس کو بسند نہیں کرتا آلٹی میٹلی آپ کی لسٹنگ ڈاؤن ہوگی تو آپ یہ کوشش کریں خود بھی آوائٹ کریں اور یہ کسی کو سرویس پروائیڈ کرنے سے بھی آوائٹ کریں کیونکہ آلٹی میٹلی اگر آپ کی لسٹنگ بین ہو جاتی ہے وہ جو بھی کلائنٹ تھا وہ آپ کی پروفائل گندی کرے گا آپ کو ریویو گندہ چھوڑے گا وہ آپ پہ بلیم کرے گا آپ ایسا کام پکڑے ہی نا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو اگر آپ اپنی بیس خود ایتھیکل پریزنٹیشن دیں گے تو لوگ بھی آپ سے ایتھیکل وہ چیزیں ایکسپیکٹ کریں گے اگر آپ ان کو کشن دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہم کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو اور بھی ایسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ سے یہ کام کروائیں گے کوشش کریں ذرا اپنی چیزیں ایتھیکل باؤنڈری سے باہر جانے نہ دیں اور میرا خیال سے ہے کہ اگر آپ ایتھیکل ایسیو کریں گے تو آپ جلدی اوپر آئیں گے بلیک ہائٹ میں آپ اوپر تو چلے جاتے ہیں جلدی لیکن ساتھ نیچے بھی آ جاتے ہیں تو کیا بہتر ہے وہ دو مہینوں کی وہ در کی زندگی جو بیسیکلی آپ کو لگے کہ ہاں ہم رینک کر رہے ہیں لیکن یہ بھی پتا ہو کہ کبھی بھی گوگل پکڑ سکتا ہے یا وہ ایتھیکل ایسیو جو سالوں سال سے چلتی رہے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ گوگل جو بھی الگوریتم چینج کرے گا بیسیکلی آپ کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ایتھیکس کے اوپر آپ بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا سب سے پہلی جو چیز لینک بیلڈنگ سکیم سے بچیں اور پیڈ لینکس یا دوسرے لینکس سے بھی بچیں آپ نے ایتھیکل لینکس بنانے ہیں تھوڑے بنا لیں اچھے بنا لیں اس کے اوپر رینکنگ لے آئیں نہ کہ آپ زیادہ کے پیشے جائیں اور آپ نے تھوڑی سی کچھ مہینوں کی افرٹ کی ہو یا کچھ سالوں سے آپ کی ڈیمنٹ چل رہی ہو وہ بین ہو جائے لینک بیلڈنگ سکیم بالکل زیرو پہ بالکل آپ نے نہیں کرنی ہے اس کے بعد اب گوگل کا یہ جو فارمیٹ ہے گوگل ریویوز کو بھی ایک ویٹیج دیتا ہے کہ لسٹنگ میں چونکہ ریویوز لوگ چھوڑ سکتے ہیں ان ریویوز کی بیس پہ گوگل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو اوپر جانا ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ریویوز زیادہ ہیں اور زیادہ اچھے ہیں تو آپ اوپر ہی آئیں گے یہ جس طرح سے باقی ہم نے ایسیو کی بات کی تھی جس میں 200 پلس فیکٹرز ہیں اس میں اس کے بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ گوگل ایک میئر کرتا ہے اور ایگریگیٹ کر کے ایک ایگریگیٹ ریزولٹ نکال کے وہ سکور آسائن کرتا ہے تو اگر آپ کی ریویوز زیادہ اچھے ہیں اور آپ کی باقی چیزیں بھی اچھی ہیں تو بیسیکلی آپ اوپر رینک کریں گے لیکن اگر کوئی ویب سائٹ ایسی ہے جو صرف ریویوز پہ فوکس کر رہی ہے اس کے 200، 400، 500، 1000، 2000 ریویوز ہیں لیکن وہ لنک بیلڈ نہیں کر رہے ہیں یا وہ باقی کام اپٹیمائزیشن نہیں کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اوپر رینک کریں آپ دس پندر ریویوز سے بھی اس سے اوپر رینک کر سکتے ہیں سو اس ریویوز کا ڈیریکٹی تعلق نہیں ہے لیکن کوئی مائنر اس کا ویٹیج ضرور ہے یہ بھی ایک ایگریگیٹ سکور میں ہیلپ کرتا ہے گوگل کو یہ انڈکیشن دیتا ہے کہ اگر اس کے ریویوز اچھے ہیں اس کا مطلب یہ لیسٹنگ بھی اچھی ہے لیکن اس کے باقی لنکس بھی بن رہے ہیں لوگ اس کو ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں اس پہ انگیجمنٹ بھی زیادہ ہے لوگ اس پہ ڈریکشن بھی جنیٹ کر رہے ہیں تو گوگل ساری چیزیں اگریگیٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ویٹیج دیتا ہے کہ یہ نمبر ون پہ آئے گی یا نمبر ٹو پہ آئے گی یا بالکل کہیں پر بھی نہیں آئے گی تو فیک ریویوز آپ مت لیں ریویوز لینے کے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی اپنے دوستوں اور جو ہے نا باقیوں سے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ریویو دیں ریویو دیں ریویو دیں وہ ریویوز آپ کو دو چار مل جائیں گے ہو سکتا ہے گوگل اتنے برداشت بھی کر لے لیکن اگر آپ اس کو حیبٹ بنا لیں گے یاد ہے کہ اگر آپ کسی سے بائے کرنا شروع کر دیں گے تو گوگل کو باتا ہوتا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ ایکٹیو ہے کون سے اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہے آپ ایسے اکاؤنٹ سے ریویوز لیں گے جو بلکل ایکٹیو نہیں ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے گوگل کے الگوریزم بہت سٹرانگ ہے جو کہ یہ فورا پکڑ لیتے ہیں اچھا طریقہ ریویوز لینے کا یہ ہے ریویوز مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے لیکن آپ ویلیو پروائیڈ کریں میرے کچھ کلائنٹس ہیں جو کیا کرتے ہیں وہ 5% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ان کسٹمرز کو جو ریویو چھوڑتے ہیں جب کسٹمر چل کے آتا ہے وہ موبائل ریپیئر کرنے آ رہا ہے وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ہے وہ اپنا فائنل بیل میں وہ کہتا ہے ان کو آفر دی جاتی ہے ریسپشن کی طرح سے کہ اگر آپ ریویو دیں گے تو اب آپ کو 5% آف کر دیں گے وہ ریویو افکورس تب ہی دے گا جب وہ اس کو اچھا لگے گا اور وہ ریویو دے گا اور اپنا 5% ڈسکاؤنٹ لے گا تو یہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہے اتھیکل سٹریٹیجی ہے کہ آپ ان کو ویلیو دیں گے اور ویلیو سے کسٹمر خوش ہوگا اور وہ آپ کو ریویو بھی اچھا دے گا اور ہونرس ریویو دے گا کیونکہ آپ نے اس کی ہلپ کی ہے وہ آپ کی ہلپ کرے گا اور یہ ریویوز ایک دفعہ جب آپ گین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کا ایسٹ بن جاتے ہیں کیونکہ اچھا ریویو لینا ہے ایسیلف یہ آٹھ ہے اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ پیچھے رہ سکتے ہیں اگر آپ کو کمپیٹر ریویو لیتا جا رہا ہے تو افکورس وہ آپ سے بہتر ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور چیز میں پوائنٹ آٹ کروں گا کہ اگر چونکہ گوگل نے آپ کو فیسیلیٹی دی ہے کہ آپ کچھ بھی اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں ٹائپ کر سکتے ہیں اپنی آفر لگا سکتے ہیں اس کو ابیوز مت کریں کیونکہ اگر آپ غلط آفر لگائیں گے دھوکے والی مطلب ایسی چیزیں جو ایکچولی اگزسٹ نہیں کرتی ہیں آپ نے بتایا کچھ دکھایا کچھ اور اثر میں کچھ تھا گوگل نے جی زندہ پکڑا اس دنہ آپ کو وہ بین کرے گا اس سے بہتر یہ کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں یا ان کو غلط چیزیں ان کو بتائیں جو ہے ایکچولی وہی بتائیں اکثر یہ چیزیں کلائنٹ کی کنٹرول میں ہوتی ہیں کیونکہ پروڈکٹ اور آفرز وہ خود دے رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کو ہرٹ کر سکتی ہیں آپ کی پرفارمنس ہرٹ کر سکتی ہیں پہلے کلائنٹ سے بات کریں انہیں کہیں یہ جو آپ لگا رہے ہیں یہ گوگل کی باؤنڈری سے ایتھیکل باؤنڈری سے باہر ہیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے اور اگر نقصان ہوا تو ہمارا بھی مسئلہ ہوگا آپ ہم پر بلیم کریں گے تو یہ بہتر رہی ہے کل کے آرہا تو اس کو آپ اون سپورٹ 5% ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کسٹما چل کے نہیں آرہا اگر آپ کا آن لین سٹور ہے جس میں لوگ آن لین بائے کرتے ہیں آپ ان کو آفٹر سے جب جب لوگ بائے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ریویو ریکویسٹ کر سکتے ہیں ایک ایمیل بھیج سکتے ہیں کوئی ایمیل لوگوں کو جاتی ہے اس میں ایک کوپون ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے ہم سے بائے کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک اچھا تھا تو یہ ہمارے ایک ریویو ہمیں یہاں پر جا کے دیں اور جب آپ ریویو دیں گے ہمیں اس کا سکرین شوٹ بھیجیں ہم آپ کو اس کے گئے سرٹین آفر یا سرٹین چیز ہم فری میں بھیجیں گے یا ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے نیکس ترم آپ شاپنگ کریں گے آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ہے تو یہ ایک پروپر سٹریٹیجی لوگ جو اڈاپٹ کرتے ہیں اس سے آپ کے لانگ ٹرم ریلیشنشپ بیلڈ ہوتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ اور وہ آپ کو نہ صرف اچھا ریویو دیتے ہیں بلکہ آپ کے لسٹنگ اوپر آتی ہے اسی طرح سے آپ کی جو ایسی او ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے سو ایسی او کے لئے کام کر سکتی ہے لیکن اگر آپ ایسی او ریگولر ایسی او ویڈیو کی ایسی او پھر آپ لوکیشن کی ایسی او اور آپ ملٹی لنگویل ایسی او یا دوسری شیزوں کی ایسی او یہ ساری شیزیں آپ کٹھی کر کے ایک فول کمپریہنسیف سٹریجی کے ساتھ اپنی ویب سیٹ کو آپٹیمائز کریں گے تو آپ ملٹیپل جگہوں سے رینگ کر رہے ہوں گے ایک ایک کیورڈ پر آپ کے چارچہ پانچ پانچ بلکہ ہو سکتا ہے کہ دس کے دس پوزیشنز آپ ہی وہ لے جائیں اگر آپ انٹیلیجنٹلی اپنے کیورڈز کو پلین آؤٹ کرتے ہیں اور اپنی کیوریز کو پلین آؤٹ کرتے ہیں